میرے دوستو مدرب عزیزو خوف کا تعلق دل کے تأثیر سے ہے اور دل کا تأثیر کا تعلق معرفت سے ہے لوگوں کو علم معلومات ہے معرفت نہیں ہے معلومات ہے معرفت نہیں ہے حس و مدد ہے معلومات کا کوئی اثر نہ ہوگا معلومات کا کوئی اثر معلومات کا نہیں ہوگا صحابہ اکرام تو دین کی معلومات نہیں تھی انہیں دین کے علم تھا ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی معلومات ہے دنیا کا علم ہے ہمیں دین کی معلومات دنیا کا علم ہے یعنی دنیا کی معلومات رکھتے ہیں یقین کے درجے میں اور دین کی معلومات رکھتے ہیں معلومات کے درجے میں صحابہ اکرام کا جو معلومات تھی وہ معرفت کے ساتھ تھی اس لیے وہ قرآن سن کر رویہ کرتے تھے وہ رونا صرف معرفت کی وجہ سے تھا وَإِذَا سَمِعُ مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَى آئِيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ آنکھوں سے آس ہوگا بہنا معرفت کی وجہ سے کیونکہ میں نے حد کیا کہ اصل چیز دل کا تحسر ہے اگر دل متاثر ہے تو سارے آزا حکم پر چلیں گے اگر دل متاثر نہیں ہے تو علم صرف معلومات تک ہو کر رہ جائے گا صحابہ اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل کے یقین کے ساتھ لیتے تھے صحابہ آپ کی بات کو دل کے یقین کے ساتھ لیتے تھے کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ اصل چیز معرفت ہے اصل چیز معرفت ہے جس کا تعلق دل سے ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سام ہے تو خوف فیدہ ہوگا اور جس لمحہ معلوم ہوگا کہ یہ رسی ہے فوراں خوف ختم ہو جائے معرفت کے حاصل ہوتے ہی خوف جاتا رہے گا جب تک اسی معرفت نہیں تھی بس یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وعدوں اور اس کے وعدوں سے امت معرفت سے خالی ہے اسی نہ وعدوں کا خوف ہے نہ وعدوں کا خوف ہے اور نہ وعدوں پر کوئی امید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رویہ کرتے تھے قرآن کو سن کر یا پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوف اس لئے کہ ایمان کے بقدر خوف ہوگا ایمان کے بقدر خوف ہوگا فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کہ وہ بگر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر بڑھاپا جلدی بڑھاپے کے حسار جلدی ظاہر ہونے لگے ہیں ہمیں تو بڑھا کیے جاتی ہیں دنیا کی فکر اور دنیا کی محبت حضور اکر نے عرض کیا گئے یا رسول اللہ ہم نے دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر بڑھاپے کے حسار جلدی آگئے ہیں آپ نے فرمایا مجھے سورہ حود سورہ واقعہ اور سورہ والمرسلات اور سورہ مہت سالون سورہ نبا اور اذا شمس قویرت ان صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا ان صورتوں نے مجھے ان صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ فرمایا عبداللہ حضور احمد رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بڑھاپا جلدی آرہا ہے آپ کو بڑھاپا جلدی آگیا ہے آپ نے فرمایا کہ سورہ حود اور اس جیسی صورتوں نے اور سورہ واقعہ اور اذا شمس قویرت نے مجھے بڑھا کر دیا ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ انہوں نے فرمایا میں کیسے میں کیسے آرام و راحت کی زندگی گزار سکتا ہوں میں کیسے آرام و راحت کی زندگی گزار سکتا ہوں حالانکہ سور پھوکنے والے فرشتے نے سور میں مو لگایا ہوا ہے اور سور کو رقمہ بنایا ہوا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے کان لگائے اللہ کے عمر کا منتظر ہے پیشانی جھکائے اور کان لگائے اللہ کے عمر کا ہر وقت منتظر ہے کہ کب حکم دیا جائے سورہ بھوکنے کا کہ سورہ خونک دیا جائے صحابہ ڈر گئے صحابہ نے اس کے کہے یا سنا ہم اسے میں کیا کہا کریں فرمائے ہیں کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توقلنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو پڑھتے ہوئے سنا ان لدینا انکال و جحیما کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر بے ہوش ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تجھا فسائقہ فسائقہ رسول اللہ جیسا خوف آپ میں تھا ایسا ہی خوف آپ کے صحابہ میں کیونکہ وہ تو آپ کی صحبت سے صحابہ استفادہ کرتے تھے جس طرح آپ کے اندر آخرت کا خوف تھا آپ کے صحابہ کے اندر بھی آخرت کا ایسا ہی خوف تھا صاحب نے سعید فرماتے ہیں کہ انسار میں سے ایک نوجوان اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیہ داخل ہو گیا وہ جہنم کا تسکتہ سنگر رویہ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی ایسی قیفیت ہو گئی کہ یہ جہنم کے خوف نے ان کو ان کی دھر کے اندر قید کر دیا حضر اکرم سلدالعاصن اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ نوجوان جہنم کے خوف سے روتا رہتا ہے دھر میں بیٹھا رہے آپ اس کے بعد سے شیف دے گئے یہ باب داخل ہوئے گھر میں تو وہ نوجوان اٹھا اور آپ سے معانقہ کرنے لگا اور آپ سے ملتے ہی ملتے ختم ہو کر گیا اس جوان کی وفات ہو گئی آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی تجہیز تکفین کا انتظام کرو اس لیے کہ جہنم کے خوف نے اس کے قلیجے کے ٹکڑے کر دیئے حضر اپنے فرماتے ہیں کہ ایک جوان آپ کے پاس آیا جب اس نوجوان نے آپ کی طرف دیکھا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی گھر تشریف لے گئے جب اس جوان نے آپ کو دیکھا تو کھڑا ہوا اور آپ سے معانقہ کیا اور ایک دم گر کر ختم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی خبر لو اور اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کرو اس لیے کہ جہنم کے خوف نے اس کے قریجے کو پھڑ دیا ہے آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالی سے جہنم سے پناہ مانگی تھی اللہ نے اس کو پناہ دے دی اللہ نے اس کو جہنم سے پناہ دے دی پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جس چیز کی امید رکھے گا اس کا طالب ہوگا اور جی چیز سے انسان ڈرے گا اس سے بھاگے گا ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیات نظر فرمائی اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے وہ جہنم جس کا اندھن لوگ اور پتھر ہیں آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمایا ایک دن اپنے صحابہ پر ایک نوجوان یہ آئیت سن کر بے ہوش ہو گیا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اس کے دل میں حرکت تھی آپ نے کہا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہہ لے اس نے کہا لا الہ الا اللہ آپ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی صحابہ نے اس کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ اس کے لئے مخصوص ہے ہم سب کے لئے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ کہ یہ وعدہ اور یہ درجہ اشیس کے لئے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے درے اور اللہ کے وعید کا خوف رکھے ہم سب käہاں مرحبات یک لائے ہم سب جان Tit kicked موسیقی